الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اما بات شرک کیا ہے شرک کس کو کہیں گے یہی موضوع چاہ رہا ہے اکثر لوگ شرک سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو آئے لوگوں کے ذہنوں میں صرف یہی چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی بت کو کسی دیوتا کو اللہ کے برابر قرار دینا دے دیا جائے یہی یہ شرک ہے میرے عزیز بات ایسی نہیں ہے صرف یہی شرک نہیں ہے شرک کس کو کہتے ہیں یہ دیکھا جائے اللہ وحدہ اللہ شرک کی ذات کے اندر اس کی ذات کے اندر اس کی صفات کے اندر اس کی ذات اور اس کی جو صفات ہیں اور اس کی عبادت اور بندگی کے اندر ان تینوں چیزوں کے اندر کسی کو شرک کرنا یہ شرک ہے چاہے وہ بت ہے یا کوئی بھی مخلوق یا نبی اولیاء ان کو اللہ کے برابر شرک کرنا یہ شرک ہے کسی بھی مخلوق میں دیکھیں کوئی چیزیں اللہ نے فطری محفوکل فطری طاقتیں اللہ نے دیں ہیں اختیارات یعنی کہ اللہ نے کوئی ایسے بندوں کو دیں ہیں فطری طاقتیں وہ تو ٹھیک ہے کوئی بھی مخلوق کے اندر وہ اللہ رب العزت نے دیں ہیں وہ طاقتیں مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو اللہ نے آنکھ دی ہے تو وہ ایک ہاتھ تک دیکھ سکتی ہے دیوار ہے دیوار تک دیکھ سکتی ہے اس کے پیچھے تو نہیں دیکھ سکتی لیکن اگر دیوار کے پیچھے بھی یہ نیت رکھنا ہے کوئی اس آنکھ سے پیچھے کیا اور ابھی دیکھتی ہے تو اللہ کی صفات ہیں اگر کوئی ایسا رکھے تو وہ بیچے رکھے ٹھیک نا کیونکہ اس کی فطری طاقت تو یہی ہے کہ اس کے دیوار تک دے سکتا ہے آگے کیا دیکھ سکتا ہے یہ وہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ یہ اللہ کا علم ہے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بیٹھ کر دیوار کے پچھلی سائیڈ پر بھی دیکھ سکتا ہے تو یہ گہر فطری چیز ہے ماں فوکل فطری میں آئیں گی چیزیں تو یہ اس چیز میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کا ذہن چیز رکھنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم میں ہے یا کوئی بندہ یہ ذہن رکھے کہ ہمارا کوئی فلاں پیر ہے وہ ہمیں کیا ہماری مجبوری ہے کیا ہماری پریشانی ہے وہ جانتے ہیں وہ ہماری دل کی سنتے ہیں یا ان کو خبر ہوتی ہیں جہاں ہم پکارتے ہیں ان کا نام لے کے تو وہ سن لیتے ہیں یہ ساری چیزیں شرک میں آئیں گے یہ شرک ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی کسی کی ہمارے اوپر نظر ہے کرم ہے بہت سارے لوگ ایسے لفاظ بول رہتے ہیں یہ بھی شرکی قسم ہے تو اس لیے کوئی بھی ایسی بات جو اللہ کی صفات میں ہے آپ کسی بندے میں مخلوق کے اندر اگر آپ رکھیں گے سمجھیں گے تو یہ شرکی کہلائے گا اللہ رب العصر کی اشان یہ ہے کہ زمین اور سمان کے اندر ہر چیز کا علم رکھتا ہے اللہ تعالی ہماری دڑکنوں میں پتھروں کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کوئی دور کی پکار بھی سنتا ہے اللہ کے علاوہ اگر کوئی انسان کوئی دور سے یا نزدیک سے پکارے تو وہ بھی کوئی سنتا ہے تو یہ کہنا بھی چائز نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ دور سے پکارنا یا نزدیک سے پکارنا یہ سننا یہ اللہ کے لئے ذات خاص کا آپ پکارے ہیں تو کوئی سنیں یہ تو ہاں کوئی بندہ قریب ہے آپ پکارتے ہیں وہ سنتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن دور سے آپ کسی کو پکار رہے ہیں تو یہ سارے کام اللہ کے ہیں تو آپ اگر بندوں میں یہ چیز سوچتے ہیں یہ نبیوں کے بارے میں یہ فرشتوں کے بارے میں تو آپ شرقی کر رہے ہیں اس لئے یا علی مدد کہنا ہے مشکل کشاہ یا گوست دستگیر اس کے نام کے ختم پڑھنے یہ ساری چیزیں بلکل خلاف شریع ہیں اس کا تصور کوئی نہیں ہے یہاں یہ عقیدہ جماعی رکھنا کہ جس وقت میں اپنے پیر کا نام لیتا ہوں ٹھیک نا وہ سنتا ہے یہاں بندہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ہماری بات کو سمجھتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں جو ہمیں پریشانی ہیں اس کو خبر ہوتی ہے اپنے پیروں کو یہاں میرے دل کی بات وہ سمجھ لیتا ہے چاہے وہ دور ہے یا نزدیک ہے میرے دل کی بات کوئی غیر اللہ کوئی بھی ذات سمجھتے ہیں یہ میری ہر وقت خبر رکھتا ہے تو ان تمام سب باتوں میں یہی چیز ہے یہ عقیدہ رکھنا شرک اس سے ثابت ہوتا ہے اس کو ہم مشرک کہیں گے کیونکہ یہ فیل علم اس کو کہیں گے شرک فیل علم یعنی علم میں شرک کر رہا ہے یہ تو علم اللہ کو ہے اس کی کیا مصیبت ہے کیا پریشانی ہے تو بندہ کسی ولی کے بارے میں رکھے پغمبر کے بارے میں رکھے وہ ہماری سنتے ہیں یا پیر کے بارے میں رکھیں کہ ان کو ہماری تکلیفوں کا علم ہے ہم جو بات کہیں وہ سنتے ہیں یا وہ ان کو پتا ہے یا ہم وہاں سے ان کا نام لیں یا ان کو کچھ سمجھیں تو یہ فیل علم آپ علم میں شرک کر رہے ہیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہا اللہ جیسا علم اس کے کسی مخلوق میں تصور کرنا یہ شرک فیل علم ہے چاہے وہ فریشتے ہیں اولیے ہیں انبیاء کرام ہیں شجر حجر چاند ستارے سورج سب کے بارے میں گرے آپ یہ علم رکھتے ہیں یہ چیز سوچتے ہیں کہ ان کو ہمارے خبر ہے ہماری پریشانی کی تو پھر آپ شرک فیل علم کہتے ہیں جس کو ہم مشرک کہیں کوئی بھی چاہے بھی عقیدہ رکھتا ہے کوئی طاقتوار ہے کوئی غوصہ ہے کوئی اللہ نے کسی کو بھی کوئی بھی بندہ چاہے وہ کتنا بھی نیک بنے اگر یہ شرک اگر وہ یہ عقیدہ رکھے گا تو یہ شرک ہی کہلائے گا ٹھیک ہے نا کوئی بھی بندہ یہ عقیدہ رکھے کوئی بھی نیک ہے کوئی بڑا نیک ہے کوئی ولی بنا ہوا ہے لیکن اگر کوئی عقیدہ رکھے گا کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ سنتا ہے کوئی ہماری باتوں کو بنواتا ہے تو یہ چیزیں شرک اس کے مزید انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھیں گے شرک کی بہت ساری لوگ اس کی گندگی میں پڑے ہوئے ہیں شرک جیسی میں انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھیں موسیقی